سینئر ڈریکٹر میڈیکل اینڈ ہیل سرویسز اباسی شہید جیسی ایک سو اسی ہیل فیسیلٹیز کی سینئر ڈریکٹر نے آج تک سادے ایم بی بی ایس کے علاوہ نہ کوئی سپیشلائزیشن کی نہ ہی کورسز نہ ہی کوئی سرٹیفیکیشن اور نہ ہی کوئی ایکسٹرا کولیفیکیشن حاصل کی فاروخ ستار کے انیس سو اکیانوے کے میئر کے دور سے آج وسیم اختر کے میئر ہونے تک اس نے کرپشن اور بدماشی سے راج کیا ہے اپنے ہی میڈیکل اور سرویس ریکارڈ میں رد و بدل کبھی دھرا دھمکا کر تو کبھی میئر کو ڈالرز میں رشوت دے کر بار بار اس ادارے کی سربرا لگتی آئیے نرسنگ سٹاف کو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں استعمال کروانا لوگوں کی کردار کشی کروا کر چھپ کروا دینا تو کبھی اپنی ہی کرپشن چھپانے کے لیے خود ساکتا چھاپوں کا ڈھونگ را جانا اباسی شہید اسپتال میں چالیس لاکھ کے باتھرومز جن کا سرے سے نام و نشان ہی نہیں اس پر وہاں کے ہرتال کرنے والے ملازمین کو الٹا حراسہ کرنے کے ساتھ ٹینڈرز ہتیانے جیسی کئی داستانیں اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو جھوٹے مقدمے اور الزامات میں بند کروانا ان کی ٹریڈ مارک بدماشی میں شامل ہے اکثر ایسے کیسز جھوٹے ثابت ہو کر عدالت سے خارج کر دیئے گئے فیس بک پر ایسے جھوٹے ہرائسمنٹ کیسز پر یہاں ڈاکٹر سلمہ جس خاتون کو شاباشی دے رہی ہیں یہ ان کی ہی بیٹی مناحل ہے جو کبھی ٹی وی نیوز اینکرز کو بد کرداری کا ملزم ٹھہراتی رہی تو کبھی سیاستدانوں کے ساتھ بد تہذیب بفتور کر کے انہیں بلیک میل کرتی رہی ہے اور یہ تو صرف وہ کارروائیاں ہیں جو خبر کا حصہ رہی ہیں ڈاکٹر سلمہ ایسی گندی کارروائیوں اور فہش کاموں میں لوگوں پر سنگین الزامات آئیت کر کر پورے سسٹم کو دبا کرتے ہوئے یہاں تک آئی ہے دوہزار پندرہ سمیت کئی بار فارغ ہونے کے بعد بھی یہ ایسی گھناؤنی کارروائیوں کے سہارے آج بھی اتنی اہم پوسٹ پر بغیر کسی کولیفیکشن کے بیٹی ہوئی ہے اب باسی شہی سمیت چودہ بڑے ہسپتار چونسٹھ کے لگ بھگ ڈی سی لیول کی ڈسپنسری ساٹھ سے زیادہ کئی ایم سی ڈی ایم سی کی ڈسپنسری چوالس میٹرنیٹی ہومز اور کئی میڈ وائفری اور نرسنگ سکولز کی سربراہ کی حالت یہ ہو اور جدید دنیا میں ہم بائی لوجیکل وارفیر کرونا وائرس جیسی ایمرجنسیاں سرحد پر دستک دے رہی ہوں تو ایسی اہم طبی سہولیات مہیا کرنے کے ذمہ دار ادارے پر ایسے کرپٹ سینئر ڈریکٹر کو برداش کرنا مجرمانہ غفلت قرار دی جائے گی